اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میں حکیم محمد انتخاب ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ایک مغلز نسخہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ ایسا نسخہ بتائیں جو منی کو گاڑا بھی کرے اور طاقتور بھی ہو بنانے میں بھی آسان ہو تو آج ایسا ہی نسخہ لے کر آیا ہوں اس نسخے کے فائدے سن لیں یہ نسخہ منی کی مقدار کو بڑھائے گا منی کی پیدائش کو بڑھائے گا جراسیم پیدا کرے گا شکرانوں کو بڑھائے گا اور منی کو غلیز کرے گا مادے کو گاڑا کرے گا مادے کی پتلے پن کی وجہ سے جو ٹائمنگ میں پروبلم ہے اس کو بھی بڑھائے گا اور جن لوگوں کے اندر مردانہ کمزوری اس وجہ سے آئی ہے کہ ان کا بھیرے بہت زیادہ پتلہ ہے تو یہ اس پروبلم کو بھی ٹھیک کرے گا کچھ لوگوں نے مشتزنی کی ہوئی ہوتی ہے بہت زیادہ یا بہت زیادہ مباشرت کر رکھی ہوتی ہے جس کے وجہ سے جسم کے اندر منی کی مقدار کم ہو جاتی ہے پھر بیرے کی پیدائش بہت زیادہ کم ہونے کی وجہ سے ان کو کئی سارے مسئلے ہو جاتے ہیں تو اس پروبلم کے لیے یہ نسخہ بہت ہی اچھا اور بہت ہی فائد مند ہے ہر مزاج بالا اس کو بنا کے استعمال کرے کوئی بھی اس کو بے فکر ہو کے بنا کے استعمال کر سکتا ہے اس میں خاص بات یہ ہے کہ آپ اس کو گھر میں خود بنا کے تیار کر سکتے ہیں اور زیادہ مہنگا بھی نہیں ہے زیادہ پریشانی والی کوئی چیز نہیں ہے میں آپ کو ایک ایک کر کے ساری چیزوں کے نام بتا دیتا ہوں اور میں دکھا بھی دوں گا اس کو بنا کے ضرور استعمال کریں تو چلیے دوستو نسخے کی طرف چلتے ہیں آپ سے ایک چھوٹی سے غزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں یہ بیڈیو اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کر دیں تاکہ جو بھی ضرورت مند لوگ ہوں وہ اس نسخے کو بنا کے فائدہ اٹھا سکیں دوستو نسخہ نوٹ کر لیں دیکھئے آپ کے سامنے ہے سب سے پہلے اس میں لینا ہے سفید موسلی یہ ہے سفید موسلی انڈین سفید رنگ کی وائٹ رنگ کی اس طرح کی سفید موسلی ہوتی ہے یہ لینا ہے اس نسخے کے اندر پچاس گرام ایک بندے کی خوراک بتا رہا ہوں اسی وزن میں ایک بندہ اپنے لیے تیار کر سکتا ہے سفید موسلی پچاس گرام گوند قطیرہ یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے گوند قطیرہ یہ لینا ہے پچاس گرام سنگھاڑا خشک یہ دیکھیں سنگھاڑا خشک پچاس گرام اگلی چیز لینا ہے دوستو سالب مشری یہ دیکھیں یہ ہوتی ہے سالب مشری ٹھیک ہے سالب مشری یہ سالب مشری لینا ہے آپ کو اس میں سو گرام اس نسخے کے اندر سالب مشری سو گرام ڈالنا ہے اگلی چیز لینا ہے آپ کو شتاور یہ دیکھیں یہ شتاور ہے یہ لینا ہے پچاس گرام مغز بنولا یہ دیکھئے دوستو مغز بنولا ہے یہ اس نسکے کے اندر سو گرام ڈالنا ہے مغز بنولا یاد رہے کہ اس نسکے میں سالب مشری اور مغز بنولا سو گرام ڈالنا ہے اگلی چیز لینا ہے تخم ریحان یہ ہے تخم ریحان باریک چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں یہ لینا ہے اس نسکے کے اندر پچاس گرام اگلی چیز لینا ہے تربنگ بسم یہ دیکھیں یہ ہے تربنگ بسم بیس گرام اس نسکے کے اندر تربنگ بسم لینا ہے دس سے بیس گرام کے بیچ میں لے سکتے ہیں دس گرام شامل کر لے نہیں تو پندرہ بھی لے سکتے ہیں بیس بھی لے سکتے ہیں لیکن اگر میرے حساب سے اس میں پندرہ گرام ڈالنا ہے تو بہتر ہے 20 گرام بھی لے سکتے ہیں جن کو زیادہ پرابلم ہوتی ہے یہ شگر والوں کے لیے ٹھیک رہتا ہے اور جن کو پشاب زادہ آتا ہے بار بار آتا ہے یا پشاب میں کسی طرح کی رکاوٹ یا کوئی پرابلم ہوتی ہے موتر بکاروں کو دور کرنے کے لیے ہوتی ہے یہ تربنگ بھسم تو اسی نسخے میں اس کو بھی شامل کرنا ہے اب دوستو طریقہ بنانے کا یہ ہے کہ یہ جتنی چیزیں میں نے اس کے اندر ڈال لکھی ہیں ان کو پیس کے پوڈر بنا لیں بلکل بری ایک پوڈر بنا لیں اور یہ تخم ریحان کو نہیں پیسنا ہے اس کو آخیر میں ثابت ایسے ہی اس پوڈر کے اندر شامل کر دینا ہے اور یہ جو تربنگ بھسم ہے کشتہ سہدادہ بھی اس کو بولتے ہیں یہ بھی اس کے اندر ایسے ہی شامل کر دینا ہے ساری چیزوں کو مکس کر لیں پیس کے بلکل پہلے اس کو پیس لیں بعد میں یہ دونوں چیزیں تخم ریحان اور تربنگ بھسم بعد میں اس کے اندر ایڈ کر کے مکس کر لیں اور اس کا استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے صبح کو ناشتہ کرنے سے ایک گھنٹہ پہلے دودھ کے ساتھ لیں رات کو کھانا کھانے سے ایک ڈیڑھ گھنٹہ پہلے خالی پیٹ اس کو دودھ کے ساتھ لیں ایک دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ دودھ کو گرم کر لیں پہلے دودھ کو گرم کر لیں آدھا کلو دودھ آدھا کلو دودھ کو گرم کر لیں گرم کر کے اس کو تھنڈا کر لیں تھنڈا کرنے کے بعد یہ جو پاورڈر ہے ایک چمچ بھر کے دودھ کے اندر ڈال دیں اور شام کو ایسی ہی رکھ دیں اس کو ٹھیک ہے مکس کر کے دودھ کے اندر ایک چمچ بھر کے ٹھیک ہے تقریباً دس گرام کی اس کی خوراک ہے آٹھ گرام سے دس گرام کے بیچ اس کو دودھ میں ڈال کر رکھ دیں اور صبح کو جب آپ دیکھیں گے تو یہ ایک بہت ہی لذیذ کھیر نمہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور ہاں اس میں ایک چیز اور میں بتانا بھول گئے اس کے اندر مشری بھی شامل کرنا ہے دوستو ٹھیک ہے یہ مشری ہے ٹھیک ہے یہ مشری بھی شامل کرنا ہے مشری اس میں ہم وزن لے سکتے ہیں یعنی تقریباً پچاس گرام سے سو گرام کے بیچ میں مشری بھی اس میں شامل کرنا ہے تو اس کو دودھ میں ڈال کر رکھ دیں اور صبح کو اس کو خالی پیٹ کھا لیں پھر صبح کو دوسرا دودھ لیں اس میں اسی طرح سے دودھ کو اُبا لیں اور اس کو تھنڈا کریں دودھ کے اندر یہ ڈال کے رکھ دیں پھر شام کو خالی پیٹس کو کھا لیں یہی اس کا طریقہ ہے اس کو تقریباً چالیس دن استعمال کریں یہ جو میں نے وزن بتایا ہے چالیس دن کا یہ نسخہ آپ کا تیار ہو جائے گا اس کو اسی طرح سے بنا کے استعمال کریں